اسلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹ سوفٹوار انجنئرنگ کی ایک اور انتہائی اہم ٹاپک کے ساتھ آپ لوگوں کی حدمت میں حاضر ہوں آج یہاں پہ ہم اس ویڈیو لیکچر میں سوفٹوار میٹس کو ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ سوفٹوار میٹس ہے کیا اور اس کی کتنی ٹائپس ہے تو ڈیا سٹوڈنٹ پوائنٹ دارہ نوٹ کر لے کے چونکہ ٹاپک ہمارے پاس کافی لیندی ہے اس لئے اس کو میں نے ایک سنگل ویڈیو کی بجائے چھوٹے چھوٹے پارٹس میں ڈیوائیڈ کر کے ڈیفرنٹ ویڈیو کی فارم میں ریکارڈ کیا ہے باقی ویڈیوز بھی آپ میرے اس یوٹیوب چینل پر دیکھ سکتے ہیں تو فرسٹ افال یہاں پہ ہم ذکر کرتے ہیں تو میٹس انگریزی زبان کلافر سے جس کے مطلب ہوتا ہے غلط عقیدہ سوفٹوار میٹس بیسیکلی کیا ہے سوفٹوار میٹس are the believes that people consider are true but are not regarding software and development process یعنی سوفٹوار اور اس کے بنانے کا جو پراسیس ہے اس کے بارے میں لوگوں کا جو غلط کنسیپٹ ہے اسی چیز کو ہم کہتے ہیں سوفٹوار میٹس تو سوفٹوار میٹس سوفٹوار کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سوفٹوار ارگنیزیشن یا سوفٹوار ڈیویلپنٹ ہمارے پاس تین قسم کے بندے انوالوں ہوتے ہیں ایک ہمارے پاس وہ بندہ جو سوفٹوار چاہتا ہے سوفٹوار بنانا چاہتا ہے اپنے لیے اپنے ارگنیزیشن کے لیے تو اس بندے کو ہم یہاں پہ نام دیتے ہیں کسٹمر ایک ہوتا ہے ہمارے پاس پریکٹیشنر پریکٹیشنر وہ ہوتا ہے جو کسی ارگنیزیشن میں کسی سوفٹوار ہاؤس میں بندوں کے لیے یا کسٹمر کے لیے سوفٹوار بیلڈ کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں پریکٹیشنر یا سیمپلی پروگرامر تیسرا ہمارے پاس ہوتا ہے منیجر پروگرامر ہوتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس میٹس بھی ان تینوں کے ساتھ ریلیٹیڈ ہے تو فرسٹ آف آل یہاں پہ ہم منیجمنٹ میٹس کو یعنی منیجر کے ساتھ ریلیٹیڈ جو میٹس ہے اس کو یہاں پہ ڈسکاس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو فرسٹ آف آل منیجر کیا ہوتا ہے منیجر یہاں پہ میں نے لکھا ہے منیجر is a most disciplined یعنی یہ ایک ایک سپڑ بندہ ہوتا ہے جو کہ کسی ارگنیزیشن کو چالاتا ہے اور وہ اکثر کیا ہوتا ہے وہ اکثر پریشر میں ہوتا ہے دیکھیں جب کسٹمر آتا ہے کسی سوفٹ وار کے بارے میں کہ میں نے یہ والا سوفٹ وار بنانا ہے تو اس کے ساتھ ڈیلنگ کون کرتا ہے اس کے ساتھ ڈیلنگ کرتا ہے منیجر منیجر اس کے ساتھ شیڈیول بھی رکھتا ہے کہ میں اتنے عرصے میں کوئی سوفٹ وار بنا کر دوں گا ساتھ ساتھ وہ quality کا بھی ذکر کرتا ہے کہ میں آپ لوگ آپ کو اس quality کا سوفٹ وار دوں گا اور ساتھ اس کے ساتھ پائیسے کی بات بھی ڈیسکس کرتا ہے کہ میں اتنے پائیسوں میں یہ سوفٹ وار آپ کو بنا کر دوں گا تو منیجر اکثر اسی پریشر میں ہوتا ہے کہ سانا ہو کہ میں ان تین مطلب بجٹ ٹائم اور ساتھ ساتھ quality کو میں مینٹین نہ کر سکوں جو میں نے اگریمنٹ کیا ہے کہ اس کے ساتھ کسٹمر کے ساتھ تو یہ تو ہوا ہمارے پاس منیجر اب آتی ہے فسٹ میت کی جو کہ منیجر سے ریلیٹیٹ ہے یعنی اگر آپ کسی آرگینائیزیشن کا منیجر ہے تو آپ کی ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ جو یہاں پہ میں پوائنٹ ڈیسکس کر رہا ہوں یعنی یہ جو میتز ہے یہ آپ اپنی ذہن سے لکا لے یعنی اسی کو آپ نے کیا کرنا ہوگا میتز ہی کانسیڈر کرنا ہوگا فسٹ افال کیا ہوتا ہے فسٹ افال منیجر کی یہ کانسیپٹ ہوتی ہے دیکھیں یعنی اکثر منیجر کی یہ کانسیپٹ ہوتی ہے کہ میرے پاس جو بندے ہیں جس کو میں نے ٹریننگ دی ہے جس کو میں نے نالیج دی ہے جس کو میں نے سکیل دی ہے ریسورسز دی ہے وہ فل اڈ فائنل ہے وہ اس میس کانسیپٹ میں رہتا ہے خلانگ کی یہ بات کیا ہے بلکل حالت ہے کس وجہ سے حالت ہے دیکھیں اگر یہاں پہ تین کوئیسٹن ہے اگر ان تینوں کوئیسٹن میں تینوں کوئیسٹن میں کسی ایک کا بھی آپ آنسر نامے دے تو مینز کے اوپر آپ کا جو کانسیپٹ ہے وہ پھر کیا ہے حالت ہے تو فسٹ افال ہر سوٹوار پریکٹیشنرز اگر آپ ایکزیسٹنگ سٹینڈرڈ مطلب آپ تو کہہ رہے ہیں از ای منیجر آپ تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے ارگنیزیشن میں جو بندے ہیں ان کو وہ سب کچھ پروائیڈ کیا ہے جو کسی کسٹمر کے سوٹوار بنانے کے لیے ضروری ہے تو فسٹ کوئیسٹن یہ ہے کیا آپ کے پریکٹیشنرز باہر کے سٹینڈرڈ سے بھی آگاہ ہے کہ نہیں کہ آج کال کون سا سٹینڈرڈ چل رہا ہے سیکنڈ پوائنٹ کیا آپ کے بندے باہر میں باہر سوٹوار انجینئرڈ میں جو نئے نئے طریقے آرہا ہے اس سے بھی واقع ہے کہ نہیں تیسری پوائنٹ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کو سب کچھ پروائیڈ کیا ہے کیا وہ اس قدر کمپلیٹ ہے کہ آپ کسی بھی سوفٹوار کو کوالٹی کے ساتھ مخصوص ٹائم میں ایچیو کر سکتے ہیں تو ان تینوں میں سے اگر آپ کے پاس ایک کانسر بھی نامے آرہا ہے جو لازمی نامے ہوتا ہے تو مینز کے اوپر آپ کا دوا جو ہے وہ سجسٹ میت ہی ہے نیکسٹ میت جو ہے ہمارے پاس وہ ہے اگر آپ ایک کسی سوفٹوار ارگنیزیشن کا منیجر ہے تو آپ کے لیے اس بات کا بیز علم ہونا چاہیے کہ آپ جو سوچ رہے ہیں وہ بیسیکلی میت ہی ہے کس طرح سوچ رہے ہیں اکثر منیجر کہتا ہے کہ میں اگر کسی سوفٹوار کو مخصوص ٹائم میں کمپلیٹ نہ کر سکوں تو میرے پاس ایک اپشن یہ بھی ہے کہ میں آخری دنوں میں مزید پروگرامر کو ایڈ کروں گا اور میں وہ کام نکال لوں گا تو یہ بلکل غلط کنسیپٹ ہے کس طرح غلط کنسیپٹ ہے اس کی ریالیٹی ذرا دیکھیں یعنی سوفٹوار کا بنانا جو ہے یہ کوئی ہارڈ ویر بنانے کی طرح نہیں ہے یعنی اگر آپ بلکل آخری ٹائم میں مزید پروگرامر کو ایڈ کریں گے تو وہ آپ کے کام کو مزید دیلے کرے گا کس طرح یعنی جب آپ نئے بندوں کو ٹیم میں آخری واقت میں ایڈ کرو گے تو جو نئے بندے ہیں اس کو جو پہلے آپ نے کام کیا ہے اس کو وہ ایکسپلین کرنا ہوگا کہ آپ نے یہ کام کیس طرح کیا ہے تو یہ اس طرح آپ ایک کام کو اس مخصوص شیڈیول کی بجے مزید اس کو ڈیلے کر سکیں گے اچھا یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے people can be added but only in a planned and well coordinated manner means کہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ بلکل نئے بندوں کو ایڈ نہیں کر سکتے ہیں during process کر سکتے ہیں لیکن وہ well planned اور well coordinated manner میں ہونا چاہیے آپ اس طرح نہیں کر سکتے کہ آپ کے پاس ٹائم کام ہے اور پھر آپ نے بلکل درمیان میں مزید بندوں کو ایڈ کیا تو تارٹ پوائنٹ ہے میت نمبر تری if i decide to outsource the software project a thought party i can just relax and let that firm build it means آپ منیجر ہے اور آپ یہ سوچ رہے کہ میں کیا کرتا ہوں میں کسی کسٹمر سے کوئی demand لیتا ہوں کوئی order لیتا ہوں اور آپ کی ذہن میں یہ ہے کہ پھر میں وہ کام کسی تیسرے organization کو کسی تیسرے بندوں کو حوالے کر دوں گا کہ آپ یہ کام کر لے اس طرح میرا کام بھی ہو جائے گا مطلب کسٹمر کا کام بھی ہو جائے گا اور میں earning بھی کروں گا یہ concept بھی بلکل حالت ہے کس وجہ سے حالت ہے دیکھیں آپ کے پاس جو بندے آ رہے ہیں جو کسٹمر آ رہے ہیں وہ آپ کو quality کی آپ کی طرف اس وجہ سے آ رہے ہیں کہ آپ quality کا چیز اس کو دے رہے ہیں تو اگر آپ نے کسی کسٹمر سے demand لیا اور آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا آپ نے اسی کا demand کسی تیسرے بندے کو دیا کسی تیسرے party کسی تیسرے organization کو دیا تو اس میں problem یہ create ہوگا کہ کسٹمر کے ساتھ تو dealing آپ نے face to face کی تھی آپ نے اس کی requirements کو یہاں پہ judge کیا تھا لیکن آپ کسی تیسرے بندے کو دے رہے ہیں وہی چیز آپ جب اس کو دے رہے ہیں تو اس کے ساتھ تو کسٹمر کی interaction نہیں ہے تو کسٹمر کی demands کو تو نہیں جان سکتا کہ وہ کیا چاہ رہا ہے تو اسی وجہ سے یہ ہمارے پاس possible نہیں ہے کہ آپ اس طرح کر لے کہ آپ manager ہے اور کسی کسٹمر کا demand لے اور آپ تیسری party کو وہ کر لے سائن کر لے دیکھیں realities میں کیا ہے if the company has outsourced the software project to a third party it means the company is not aware of the detail of the software project مطلب وہ third party جو ہے وہ software کی detail کے ساتھ اس طرح aware نہیں ہے جس طرح آپ تھے and does not know how to manage and control the software project اور اس طرح وہ اس software کو اچھی طریقے سے وہ نہیں بنا پائے گا تو یہ ہمارے پاس management سے related یعنی manager سے related میٹس نیکس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے customers related میٹس تو آج کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ